نمسکار میں ہوں سورف ڈلی میں آج کسانوں اور سرکار کی بیت سمجھوتا نہیں ہوں پایا باتچیت ایک بار پھر فیل ہو گئی یہ پوری طرح بھارت کا انٹرنل معاملہ ہے لیکن دنیا کے کچھ شہروں میں زبردست ہنگامہ کھڑا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور دیش کے کچھ دشمن موقع کی تاک میں بیٹھے ہیں اور بڑے ہی اورگنائز طریقے سے کسان آندولن کے نام پر ایک الگ ہنگامہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں آج ہم سموتوں کے ساتھ ایسے لوگوں کو ایکسپوز کریں گے ایک ایک سیکنڈ ایک ایک ویڈیو کے ذریعے دکھائیں گے کیسے سان فرانسکو سے لے کر لندن تک یہ سازش رچی جا رہی ہے غور سے دیکھئے ان چہروں بہت دھیان سے سنیے گا ان کی نارے بازی کسان آندولن کے نام پر یہ موڈی کو گھیرنے والی انٹرنیشنل ساجش کا سب سے لیٹسٹ اور پختہ ثبوت ہے عمران خان وزیر اعظم پاکستان عمران خان بنجاب بنے گا کشمیر بنے گا پاکستان سوشل میڈیا پر ایکٹیو پاکستانی اس ویڈیو کو تیزی سے فیلا رہے اسے لندن میں ہوئے پروٹسٹ کا بتاتے ہوئے ڈائریکٹ لیگ کسان آندولن سے جڑا جا رہا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ویڈیو کئی مہینے پرانا ہے کسان آندولن کی آر میں خالستان اور پاکستان سمرتد گینگ ایک بہت خطرنات انتر راشتری پریوک کر رہا ہے موڈی سے نفرت والے پرانے ویڈیوز کو نیا رنگ دے رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہندوستان کا ماحول خراب کرنے کے لیے دنیا کے کئی دیشوں میں نون سٹوم ایکٹیویٹی بھی ہو رہی ہے کیلیفورنیا کے لاز اینجلس سین فرانسسکو ہوتے ہوئے لندن اور کراچی تک اینٹی انڈیا سینٹیمنٹس بھڑکانے کی کوشش ہو رہی ہے ہم لگاتار تصویروں اور ثبوتوں کے ساتھ خالستانی ایجنڈے کو ایکسپوز کر رہے ہیں اور آج بھی ہمیں کچھ ایسے ویڈیوز ملے ہیں جو یہ ثابت کر دیں گے کہ کسان تو صرف بہانہ ہے اس بھیڑ کا اصلی مقصد خالستانی نیریٹیو چلانا ہے شروعات کلیفورنیا کے سین فرانسسکو سے کرتے ہیں جہاں کچھ گھنٹوں پہلے انڈیا کاؤنسلیٹ کو گھیر لیا گیا اور موڈی ویروت کا ایجنڈا چلایا گیا آپ بھی سنیے گا کسانوں کی بات کرتے کرتے اس بھیڑ سے کیسے آوازیں نکلی کس کے نارے سنائی دی کسی دیکھ رہے ہو کاؤنسلیٹ جنرلہ انڈیا دی نو فارمرز نو فوڈ کسی دیکھ رہے ہو کاؤنسلیٹ کافلا با یہ تو ڈیڑھ کلومیٹر دور ہے کچھ کارا یا کچھ لوگ جہاڑے پہلا آگے ہیں یہ کبریچ ہونا دیا سولیڈاریٹی وز فارمرز کھوڈے سمیدہ پر جیڑی وہ شروع ہے ویدیشوں میں اس بھیڑ کو منیج کرنے کے لیے باقاعدہ تیاری کی جاتی ہے اور پھر جیسے ہی یہ شخص پورے سازو سامان کے ساتھ کسان آندولن کے نام پر سڑک پر نکلتا ہے کیمرے پر خالستانی ایجنڈا کیپچر ہو جاتا ہے آپ بھی بہت دھیان سے سنیے گا کیسے موڈی اور امید شاہ کے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے موڈی 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 بیرودھی انٹرنیشنل سکرپٹ میں سب سے چونکانے والی بات اگلے حصے میں ہے امریکہ سے برٹن تک خالستانی ایجنڈے کو کہاں کہاں سے خوراک مل رہی ہے کیسے مل رہی ہے اور کون اس کے پیچھے ہے اس کے سارے ثبوت دیکھئے سب کچھ سنیو جت طریقے سے ہوتا ہے گاری میں بیٹھے بیٹھے موڈی بیرودھی ایجنڈا چلایا جاتا ہے اور سڑک پر اترتا ہی ایک بار پھر خالستانی سوچوالوں کا وائی لاؤٹس بیکر شروع ہو جاتا ہے موڈی بیٹھے 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 م خالستانی گینگ سلکوں پر نکل پڑتا ہے نارے سیم رہتے ہیں بس لوکیشن بدل جاتی ہے گردار بدل جاتے ہیں وی وانٹ خالستان کے پوستر چپک جاتے ہیں امریکہ سے لے کر بٹین تک اس وقت خالستانی زبردست طریقے سے ایکٹیو ہو رہے ہیں بھارت کو سلگانے والے پلان پر کام چل رہا ہے انیس سو چوراسی کی بات کرتے دوہزار بیس کی ٹائم لائن میں زہر بھرا جا رہا ہے انیس سو چوراسی کی بات کرتے ہیں طرحل ہ opis پیچائی انسانی گیش گن جوmoon نہیں ہے دوہزار ٹائم knives یہ شد روپ سے خالستان کا پروجیکٹ ہے کیمرے پر آئی بھیل خود اس کا خلاصہ کرتی ہے پاکستان سے لے کر بٹن تک سارے لوکیشن کی ڈیٹیل دیتی ہے امریکہ سے لکھ کر بٹن تک لہرا رہا پاکستان کا یہ پیلا چھنڈا چیک چیک کر اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل گیم کا بہت بڑا پلین ہے اور ٹارگٹ ہے ردھان منتری موڈی اور اس کے لیے خالستان کی بھئی سوشل میڈیا والے ہتیار کا استعمال کرتا ہے اور اب یہ بھی ایکسپوز ہو چکا ہے خالستانی نورتھ امریکہ میں کینیڈا میں یو ایسے میں اور یوکے میں کافی ایکٹیو ہیں بیسیکلی ان کا جیسے باہر کے لوگوں کو لگتا ہے بھی یہ بہت زیادہ ان کے شاید لوگوں کو انفلنس ہوئے گا وہ تو نہیں ہیں ان کا لیکن وہ کافی رہے ہیں بھی شاید ان کے ساتھ بہت لوگ ہیں وہ کیسے کرتے ہیں شوشل میڈیا کی ان کی ایکسپوٹی ہے آج میں امیڈیٹلی میں ایک کرنٹ اکیجامپ لیتا ہوں یہسڑے سین فرنسکو میں میرے ایریے میں جہاں میں رہتا ہوں ان کا گھر ہے اور میں ہمیشہ ان کے ساتھ ہمیشہ فیس ٹو فیس میں لڑائی کرتا ہوں ایک ہزار سے زیادہ کار ریلی نے پاڈی سپیٹ کیا جو کسان اندولن چل رہا ہے اس کے فیور میں لیکن جب وہ ریلی ہوئی اس کا جو پرجیکشن ہے ان لوگوں نے خالستانیوں نے جو پنوں کا جو سکس فر جسٹس ہے ان کے بیس پچیس لوگوں نے کانسلیٹ جنرل آف انڈیا سین فرسسکو کے آفس کے سامنے اپنا ایک سٹیج بنایا اس سٹیج پہ خالستان کی باتنے کی خالستان کے جنڈے جرے آئے اور جو نیریٹیو جو لوگوں میں میسید دینے کی کوشش کی بھی جو ساری کے ایک ہزار لوگ آئے تھے وہ ہمارے لئے آئے تھے وہ ہمارے کہنے پہ آئے تھے پچھلے کچھ ہفتوں سے سوشل میڈیا پر خالستانی ایجنڈے کی ایسی ایک نہیں سیکلوں تصویریں آئی ہیں کئی ویڈیوز آئے ہیں جو اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ کسان آندولن کو دیش ویرودی تطویوں نے ہائیجیک کرنے کی کوشش کی اور یہ سلسلہ ابھی بھی لگاتار جاری ہے اے ایک جان بج کے چال ہے اے ایک انڈین گورمت دا ٹکوانج ہے جس دے وچ پنجاب دے لوکانتوں تے ہور وی کسانتوں پنجاب تے ہرینانے دے لوکانتوں جمین کھو کے انہوں نے گریب کر کے انہوں نے مجدور برانا چون دی ہے تے اسی انڈین گورمت نوں کے نیاں تے تو اسی پنجاب دے وچوں نکڑو پنجاب نوتسی زاد ہون دیو جرا ایک زاد دیش ہے کیونکہ زادی ہی صرف حال ہے پنجاب دیاں سمجھ سے ہوندہ دنیا کے الگ الگ حصوں میں جو بھی نعرے بازی سنائی دے رہی ہے اس پہ ڈاریکٹ یا انڈاریکٹ طور پر پاکستان کا ہاتھ ضرور ہے مثلا پاکستان میں چھپے بیٹھے خالستانی آتنگبادی گوبال سنگھ چاولہ کو لیلی چید یہ بھی کسان آندولن کا ایجنڈا چلا رہا ہے اور خالستان خالستان چلانے لگا ہے کوئی یو پی سی پی بیہار مدراز نہیں بڑیا گیا کوئی سنگھ کے پی کے بلوچستان ہی بڑیا گیا بڑے آگیا تک پنجاب بڑیا گیا اسی بڑے گئے پنجاب بھی بڑے گئے پرسانو آج تک اتنا کا امہ ملے اوز دن تو میں آگئے اچ دن تک سکھان دے ہوتے روز مظالم ہوندے انیس سو ببنجا دے بچ سکھان دی شراخت نو ختم کیتا گیا اور اکیہ گیا کہ سکھ نہیں اے والا اللہ ہندو ہے انیس سو چونسی دے بچ درباز صاحب دے اوٹے اٹیک ہویا سکھان دی نصد کشی کران دی کوشش کی تھی گئی ساڑے کسانہ نو نشیہ جلائے گیا انڈیا دے بھول سوپیاں دے بچ شراب اگر ہزار بیدی ہے کہ پنجاب چوہ سراب چھے سوار بیدی ہے وجہ کہ سکھان اچھراب دے رانے ہیں اے کیے ساڑھی بدکسمتی ہے اور سنگھ کدے کٹھے نہیں ہوئے کوئی ایک پاسے ٹور رہے ہے کوئی دوسرے پاسے ٹور رہے ہے کوئی وکر رہے ہے پر آج میرے گرنالک پادشاہ نے بکشش کیتی ساڑے تھے کہ آج کسانہ دا جڑا سنگرش ہے انڈے ویچ صرف انڈیا دے نہیں پوری دنیا دے جڑے سنگریں اور اس نے ایک مٹھوئے نہیں اور آج میرے شروع تو اسی کہنے ہیں کہ سارے ہم اس نے آگا ایک حال ہے اور وہ حال ہے خالستان سوچئے پاکستان میں بیٹھا خالستانی سپیچ دیتا ہے اور پرٹن سے لے کر امریکہ تک سارے خالستانی گرگے ایکٹیو ہو جاتے ہیں سوال آئی ایس آئی کی کمائی کبھی ہے اور انٹی انڈیا محول بنانے کبھی ہے جو وہاں پاکستان کی ڈیپ سٹیٹ ہے وہ اسی لیے کچھ لوگوں کو سکھوں کو ایکسپلائٹ کر رہی ہے جو پچھلے بندرہ والے سے لے کر جو ایٹی فور میں ہوا اس کی ہسٹری اس میں تو پوری پوری ڈیبیٹ ہو سکتی ہے ہمیں پورا دو گھنٹے کا لیکچر دے سکتا ہوں لیکن اس میں نہیں جاؤں گا جو ان لوگوں یہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں پاکستان میں کچھ بیٹھے ہیں ایون کے جو سکھ بیٹھے ہوئے نا جو جو خالستان کی مومنٹ چلا رہے ہیں آدھے سے زیادہ تو ڈرگ میں پھنے ہوئے ہیں ان کا نام ڈرگ میں آ رہا ہے کوئی ہیپی پی ایچ لی کیونکہ جو ڈرگ منی ہیں آئی ایس آئی کا ایک بہت بڑا بجنس ہے پوری کرنالوجی بلکل کلیر ہے پاکستان سے سکرپٹ لکھی جاتی ہے خالستانی پردشنکاری اسی سکرپٹ کے نعرے لگاتے ہیں اور پاکستانی چینلز پر امریکہ میں ہو رہے پروٹسٹ ایک کوریج ہونے لگتی ہے انڈیا میں ایک کافی ستیاناس ہوا ہوا ہے انڈیا میں بھرکس نکلا ہوا ہے بلکہ امریکہ میں نیو یارک کی بات کرتا ہوں وہاں پہ تقریباً دو ہزار گاڑیوں پر مشتمل دو ہزار گاڑیاں دو ہزار گاڑیاں بغیر کسی مبالغے کے سکھ اور استجاج کرنے والے وہاں پہنچیں دو ہزار گاڑیاں لے کے یو این ہیڈکوارٹر اور انڈیا کے سفارت خانے میں ہائے جو کانسلٹ خانہ ہے نیو یارک وہاں پہ تو یہ وہاں پہ ہو رہا ہے برطانیہ میں اس وقت آگ لگی ہوئی ہے برطانیہ میں انتالیس ارکان پارلیمان آ چکے ہیں ان کے حق میں وہ اپنی بریڈش گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ جناب موڈی سے بات کریں بات بہت صاف ہے موڈی ویروڈی انٹرنیشنل گین کے سارے پننے کھل چکے ہیں سارے کردار ایکسپوز ہو چکے ہیں سارے ناروں کا سچ بھی سامنے آ چکا ہے اور خالستان والا اینگل بھی پوری طرح کلیر ہو چکا ہے کسان آندولن کے لیے بڑا پریوک کیا جا رہا ہے اور سرکار اسے جلد سے جلد ختم کرنا چاہتی ہے ابھی ابھی گریل منتری امیر شاہ کرش منتری نرین سنگھ دومر اور ریل منتری پیوش گویل کی بیچ میٹنگ ختم ہوئی ہے ڈھائی گھنٹے تک تینوں بڑے کیندری منتریوں کے بیچ کسان آندولن کو لے کر بات ہوئی میٹنگ کی پوری ڈیٹیل آپ کو ہم تھوڑی دیر میں دیں گے لیکن فیلحال باتچیت سلجتی ہوئی نظر نہیں آ رہی کسان زد پر آنے ہیں دوسری اور سرکار نے بھی کہہ دیا ہے یہ کرشی قانون باپس نہیں لیے جائیں گے آگے کیا ہو سکتا ہے دیکھئے بولڈ اکشاروں میں بڑے بڑے فونٹ میں بڑا بڑا لکھا ہے سرکار پورے دل سے کسانوں کا سممان کرتی ہے کسانوں کی ایک ایک سمسیہ کا سمدھان کیا جائے گا کسانوں سے اپیل ہے وہ آندولن ختم کرے سرکار کا پرستاو اور کسانوں کا جواب ایک ایک شبد ایک ایک پوائنٹ ایک ایک پیراگراف پانچ راؤنڈ موقعک میٹنگ کے بعد چھٹے راؤنڈ میں لکھت میں سرکار نے دے دیا ہے سرکار نے بڑے آسان شبدوں میں کسانوں کے ہر سوال کا جواب دیا پرستاو رکھا ساتھ میں یہ بھی صاف کر دیا کہ بل واپس نہیں ہوگا بیس پنوں کے اس پرستاؤں پر کسانوں کا ریاکشن کسان نیتاؤں کا فیوچر ایکشن پلان ایک ایک ڈیٹیل دکھائیں گے لیکن پہلے آپ کے لئے سرکار کے اس پرپوزل کو پڑھنا سمجھنا اور یاد رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ کسان کے بیچ اٹھائے گئے افواہ کا یہ پوڑ ستے کسان آندولن میں ایک بڑی آواز سنائی دے رہی ہے ایم ایس پی کی ویوستہ کو لے کر بھولے بھالے کسانوں کو یہ بتایا گیا کہ ان کانونوں سے ایم ایس پی کی ویوستہ ختم ہو جائے گی ان کی فصل کی اچھیت قیمت نہیں ملے گی اور یہ کانون تو پوجی پتیوں کے فائدے کے لئے بنایا گیا ہے سرکار نے ایم ایس پی کا پورا سچ بتایا اور نہ صرف سچ بتایا بلکہ کسانوں کو لکھی تاشوہسن بھی دیا سرکار نے جواب دیا ہے ایم ایس پی جاری رہے گی سرکاری خرید پر کوئی دخل نہیں دیا جائے گا راجی سرکار کے پاس ایم ایس پی سنٹر کو ستھاپت کرنے کا ادھکار ہے ایم ایس پی کو کیندر سرکار اور مضبوط پنا رہی ہے ساتھ میں پرستاو دیا گیا ہے کہ ایم ایس پی پر سرکار لکھت آشوہسن دے گی سرکار لکھت دے رہی ہے کیامرے کے سامنے وعدہ کر رہی ہے لیکن ان داتا کو صرف ایم ایس پی ڈر سے ڈر آیا نہیں گیا ہے کسانوں کو یہ ڈر دکھایا جا رہا ہے سرکار نے کسان کے اس ڈر کا جواب تین پوائنٹ پر بڑی ہی ڈیٹیل کے ساتھ سمجھایا ہے اور ساتھ یہ بھروسہ دیا ہے کہ سرکار ہمیشہ کسانوں کے ساتھ کھڑی تھی اور آگے بھی کھڑی رہے گی آنکہ سرکار نے کیا کہا ہے اسے اچھے سے سمجھئے سرکار نے کہا ہے کرشی بھومی کی بکری لیز یا مارگیش پر قرار نہیں ہو سکتا کسان کی زمین پر کسی پرکار کا نرمان نہیں کیا جا سکتا ایسا کرنے پر خریدار کو قرار ختم ہونے کے بعد ہٹانا ہوگا اگر نرمان نہیں ہٹایا تو اس پر کسان کا حق ہوگا پرستاؤں میں لکھا ہے خریدار کرشی بھومی پر بنی سنرشنہ پر لون نہیں لے سکتا ہے سرکار کی نیتیا پوری طرح سے کسانوں کے پخش میں ہیں اس لئے کسان بھائیوں کو بلکی ہر باریکی سمجھنے کی ضرورت ہے فارمنگ اس نام سے کسانوں کے بیٹ جبردست افوا ہے کسانوں کو یہ میسیج دیا گیا ہے کہ بیپاری آئیں گے آپ سے کھیتی کرائیں گے اپنے جال میں اس طرح فسائیں گے کہ کسانوں کو اپنی جمین سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا یا تیر اکم بھی نہیں دیں گے اور کسان کچھ نہیں کر پائے گا لیکن جب آپ سرکار کا آسپسٹی کرر پڑھیں گے تو یہ سب کچھ جھوٹ ہی نظر آئے گا سرکار نے لکھت جواب دیتے ہوئے کہا ہے وصولی کے طور پر کسان کی زمین کی کرکی نہیں کی جا سکتی ہے کسان کے اوپر کوئی پینالٹی نہیں لگ سکتی جبکہ بقایا رکم نہ دینے پر خریدار پر ڈیڑھ سو فیز تھی جرمانہ لگے گا خریدار کو تیر اکم پر فصل خرید نہیں ہوگی کسان پر زبردستی بیچنے کا دباب نہیں ہوگا سرکار کا پرستاو ہے کہ وہ اس سے جڑے ہر اس پشٹ کرن کے لیے تیار ہے نیا کسان بل لنے داتا کو کمزور نہیں بلکہ اور مضبوط بنا رہا ہے لیکن سوال ہے جب کسان کو مضبوط بنایا جا رہا تو پھر اس کا ویروت کیوں ہو رہا ہے ویروت تو اس لیے بھی ہو رہا ہے کیونکہ کسانوں کو بتایا گیا کہ اس قانون کے بعد منڈیا ختم ہو جائیں گی اور سب ہی کسانوں کو کورپریٹ کے ہاتھوں میں کھیلنا ہوگا اور انہی سے پوری مدد لینی ہوگی لیکن دراصل سچائی کچھ اور ہے سرکار دیس پر اس پشٹ کرن دیتے ہوئے لکھا ہے کہ پرانا وکلپ چالو رہے گا فصل بیچنے کے لیے نیا راستہ کھولا گیا ہے نئے قانون سے فصل خریدنے کا کامپٹیشن بڑھے گا کسانوں کو زیادہ منافع ملے گا کسان دیش کے کسی بھی کونے پر فصل بیچ سکتا ہے سرکار کا پرستاو ہے راجی سرکار نیجی منڈیو کا ریجسٹریشن لاغو کر سکے گی نئے بل میں کسانوں کے ساتھ ساتھ راجی سرکاروں کو بھی مضبوطی دی گئی ہے نیجی منڈیا بننے سے زیادہ ٹیکس ملے گا اور راجی سرکار کی آمدنی بھی بڑھے گی لیکن باوجود کئی راجیوں میں کسانوں کو بھڑکایا گیا بھڑکایا اس بات پر بھی گیا ہے کہ نئے قانون کے مطابق کسان کوٹ نہیں جا پائے گا اس کی پہنچ صرف ایس ڈی ایم تک ہوگی خریدار کسان سے زیادہ شکتشالی ہوگا تو ایسے میں وہ کسان پر دباؤ بنا سکتا ہے سرکار نے اس مدعے پر کسانوں کی مانگ کو سمجھا ہے اور کوٹ جانے کا راستہ بھی کھولنے کا وعدہ کیا ہے سرکار نے لکھت جواب دیتے ہوئے کہا کسانوں کو جلدی کم تیمت پر نیائے مل سکے اس لئے تیس دن کے بھی تر اس تھانی اس تر پر سمدھان کا پرستاو ہے سنہا بورڈ کے مادھیم سے آپسی سمجھوتے کی آدھار پر سرکار نے کسانوں کے سبھی سوالوں کا جواب دیا ہے ساتھ ہی ایک لکھت پرستاو بھی سرکار کی طرف سے کسانوں کو دیا گیا ہے کسانوں کی سمجھیں تین کرشی کانونوں کے علاوہ بھی تھی اسی لئے پرالی ایکٹ اور بجلی ایکٹ 2020 کے سمبند میں بھی سرکار کی طرف سے لکھت جواب دیا گیا ہے ساتھ ہی آگے باتشیت کا بھروسہ دیا گیا ہے کسانوں کی مانگ ہے کہ پرالی جولانے پر جربانے اور آپرادھک کاریوائی ایکٹ ختم ہو سرکار کا پرستاو ہے کسانوں کی آپتیوں کا سمدھان کیا جائے گا کسانوں کی ایک اور مانگ ہے بجلی سنشودھان ویدھیک 2020 کو رد کیا جائے سرکار کا پرستاو ہے اس پر چرچا کی جائے گی راجی سرکار اگرن طور پر سبسیڑی کا بھکتان سیدھے کسانوں کے خاتے میں جمع کرائے گی دھائی بجے کسان نیتاؤں کے پاس سرکار کا پرستاو پہنچ گیا تھا دھائی گھنٹے تک کسان نیتاؤں نے سرکار کے پرستاو پر چرچا کی اور جب باہر آ کر پریس کانفرنس کی تو سرکار کو وہی پرانا جواب ملا ہے سرکار کی اور سے پرپوزل آئی ہے ہم سب نے فیصلہ کیا ہے اس کو دیکھا ہے اس کو ہم پوری طرح سے رد کرتے ہیں اگر سرکار دوارہ کوئی پرپوزل بھیجتی ہے تو اس کے بارے میں بیچار کریں گی سرکار کے پرستاو پر کسان نیتاؤں کا ریکشن سن لیا آپ نے آپ کسان سنگٹھن کا اگلا ایکشن کیا ہونے والا ہے وہ بھی جانیے پورے دیش میں ایک دن کا جلہ ہیڈکوارٹر پر مورچہ لگے گا چودہ تریق شکربار کو ان کو گھیریں گے اور وہاں مورچہ لگے گا سو بار کو سوری سو بار پورے دیش میں لگتا روز پردرشن جاری رہیں گے پنجاب ریانہ جوپی ایم پی راستان اور ادر سٹیٹ جہاں پر پورے روز پردرشن جاری رہیں گے چودہ تریقوں دھرنے لگائے جائیں گے جو دھرنے نہیں لگائیں گے وہ دلی کو کچھ کریں گے جیپ اور دلی ہائیوے روکنے کے لیے 12 تریق تک پھینسلہ کر لیا گیا ہے 12 تریق تک اس کو روکا جائے گا جیپ اور دلی ہائیوے 12 تریق تک اس کو روکا جائے گا 12 تریقوں پورے دیش میں ایک دن کے لیے ٹول پراجہ فری کر دیے جائیں گے جیسے ہی کسانوں کی پریس کانفرنس ختم ہوئی کرشی منتری ناریندر سنگھ تومر کی گاڑی گرہ منتری عمد شاہ کے آواز کے لئے نکلی عمد شاہ نے کل کسانوں سے بھی ملاقات کی تھی جس کے بعد سرکار کا پرستاو کسانوں کو بھیجا گیا لیکن بات نہیں بنی کل جو عمد شاہ جی کے ساتھ دو گھنٹے بیٹھ کر منتھن ہوا تھا کہ ہم پھر سے چرچہ کرتے ہیں کہ اس عدیہ دیش میں کون کون سی وسنگتیاں ہیں جن کو دور کیا جانا آوشک ہے ہم تیار ہیں ہم لوگوں نے کہا کہ اس پر چرچہ پانچ راؤنڈ ہو چکی ہے اب ہم اس چرچہ کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں نہ ہمارا من ہے انہوں نے باہا کہ دیکھئے ہمارا ریکویسٹ ہے کہ آپ ایک بار چرچہ کریں تو ہم لوگوں نے کہا کہ عدیہ دیش جاری ہونے کے پہلے اگر آپ لوگوں نے چرچہ کی ہوتی تو یہ ستی نرمت نہیں ہوتی ایک ساتھ تین تین چیزیں ہوئیں کسان کا پرستاو تھکرانا سرکار کا فر سے منتھن کرنا اور بے پخش کا راسترپاتی سے ملنا بل پاس کیا گئے ہیں یہ کسان ویروڈی بل ہیں پردھان منتری جی نے کہا تھا کہ یہ بل کسانوں کے ہتھ کے لئے ہیں سوال اٹھتا ہے کہ اگر یہ بل کسانوں کے ہتھ میں ہے تو کسان سرکوں پہ کیوں کھڑا ہے کسان اتنا گصہ کیوں ہیں کیونکہ ان بلوں کا لکش پردھان منتری جی کے مطروں کو ہندوستان کا جو اگریکلچرل سسٹم ہے وہ پکڑانے کا ہے اور کسان اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ گیا ہے کسان کی شکتی کے سامنے کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا ہے اور سرکار کو غلط فیمین میں نہیں ہونا چاہیے سرکار کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کسان ہٹ جائیں گے ڈر جائیں گے کسان ہندوستان کا کسان ڈرے گا نہیں ہٹے گا نہیں کسانوں کو ڈٹے رہنے کی صلاحہ دے کر خود راہل گاندی اپنے گھر چلے گئے ویپکش راجنیتی کرے گا کسان اپنا فورڈ پلان بتا چکا ہے سرکار فس کئی ہے باتچیت کو آگے بڑھائے گی کسانوں کو پھر سے منانے کی کوشش ہوگی پھر پرپوزل دیا جائے گا کسان بل واپس لو ان چار شبدوں میں کسان اڑ گئے ہیں پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں سرکار قانون رد کرنے کو تیار نہیں اور فیلحال بیچ کا راستہ دکھ نہیں رہا پردھان منطری نریندر موڈی کھلے ایک نئی شروع بات کرنے جا رہے ہیں آزادی کے 73 سال بعد پہلی بار موڈی نئے سنسد بھومن کا بھومی پوجن کریں گے موڈی کے کئی ویرود ہی پردھان منطری کے شیڈیول کے بارے میں جانے کیا کیا کہتے ہیں اس لئے آج ہم نے پچھلے تین مہینے کا پردھان منطری کا کمپلیٹ شیڈیول تیار کیا موڈی نے 90 دنوں میں کتنا کام کیا اس کی ڈیٹیل رپورٹ دیکھئے تردھان منطری نریندر موڈی نے 90 دنوں میں کتنی میٹنگ کی ایچ موڈی نے سب سے زیادہ کس سے بات کی غریب مستور اور کسان کتنی بار پی ایم سے کنیکٹ ہوئے کورونا ویکسین موڈی کی ٹوڈو لسٹ میں کس نمبر پر ہے مہماری کے اس طور میں جب لوگ کم سے کم میل ملاقاتے کرتے ہیں تب اس طور میں بھی پردھان منطری پہلے سے زیادہ ایکٹیو ہے وہ ہر موڈچے کی رپورٹ لے رہے ہیں ہر ڈیپارٹمنٹ پر موڈی کی ڈائریکٹ نظر ہے ستمبر سے نومبر کے بیچ تین مہینوں میں نریندر موڈی نے پچھلے سال کے مقابلے 25% زیادہ کام کیا 90 دنوں میں نریندر موڈی نے 101 بیٹکوں میں حصہ لیا اس نمبر پر پھر سے گوھر کر لیجئے 90 دن میں 101 میٹی 2019 کے سی تین مہینوں میں موڈی نے 78 بیٹکے کی تھی موڈی ٹیکنولوجی سے نہیں بھاگتے بلکہ ٹیکنولوجی کو اپناتے ہیں پردھان منطری آپدہ کو افسر میں بدلنے کا ہونا جانتے ہیں اس لئے وہ سب سے جڑے رہتے ہیں پی ایم او کی ہارٹ لائن سب سے کنیکٹ ہوتی ہے گاؤں شہر مستور کسان کمپنیوں کے سی ای او یونیورسٹی جھادر ویکسین بنا رہے ویجیانک پولیس ادھکاری سینہ کے افسر پرشاستک ادھکاری جی ٹوینٹی آسیان ایس سی او اور برکس کنیتا یعنی نیشنل ہو یا انٹرنیشنل موڈی ہر کمیٹمنٹ پورا کر رہے ہیں سوچے ہر دن ایک یا ایک سے زیادہ پبلک میٹنگ جس میں موڈی کیا بھولتے ہیں اس پر پوری دنیا کی نظر رہتی ہے موڈی کے دشمن تو انہیں دوربین لگا کر دیکھتے رہتے ہیں لیکن موڈی کسی کی پرواہ نہیں کرتے ہیں بائیس نومبر کو پوروانچل کے سونبھترو اور مرجاپور میں موڈی نے جل جیون مشن کے تہت پچپن سو کروڑ کی پیجل پریوجنا کی شروعات کی تو گاہ کی پھول پتی دیوی سے ڈائریکٹ بات کر کے پردھان منتر نے اس پریوجنا کا فرسٹ ہینڈ سروے کر لیا یہ جو پانی کا تارکم بڑا بنا رہے ہیں ہم لوگ گر گر پائپ سے پانی پہنچے گا تو یہ بات آپ سب محلاؤں کے بیٹ میں گاہوں کے لوگوں میں پہنچ گئی ہے کیا ہاں ساہاں ہم نے سمو نے گاہوں کے بیٹ میں سکتی ہی کی کیا لگتا ہے سب گاہوں والوں کو کیا لگتا ہے یہ پانی کی پیوستہ ہوگی تو کیا پھائدہ ہوگا کیا لگتا ہے آپ سے ہاں ہاں پردھان منتری نارندر موڈی سی طرح 27 سوکٹوبر کو ترپردیش میں سونیدھی سکیم کے لابہارتیوں سے کنیکٹ ہوئے تب آگرہ میں ٹھیلا گاڑی پر فل بیچنے والی پریتی کے ساتھ موڈی کا سموات سنی پی ایم کی باپولیارٹی کا راز کلیر ہو جائے گا آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو سونیدھی یوجنا ہے اس سے آپ کو لاپ کیسا ہوا ہے کیا ہوا ہے لاپ سر لاپ کیا ہوا ہے پہلے ہم سبجی بیچتے تھے لیکن لوگ ڈاؤن کے دوارہ جب ہم پہ پڑے سانی بپتہ آئی تو سر کچھ ڈوبنے لگے تھے وہ بولتے ہیں نا ڈوبتے کو تنکے کا سہارہ وہ آپ نے دیا سر میں لاپ کو دل سے سواگت کیا آپ نے اور سممان دیا آدھر دیا بھاؤ دیا اور سر یہ جو آپ نے یوجنا چھلائی تھی سر اس کی زتی ہمیں نگم نگم جا کے ہم نے پتہ کری سنو درکاریوں نے ہماری مدد کری ہم نے فارم بڑا پھر سمیں ہم دس آزار روپے ملے تو ہم نے سبجی سے سر پھلوگی ٹھیل لگا لی اور ہم دیڑے دیڑے آپ کی دعا سے سر کچھ بننا چاہتے ہیں تین مہینوں میں پردھان منطری نے ایسی ایک تو نہیں کل چھبیس پریوشناؤں کا اتھاٹن یا اس کی نیو رکھی غریبوں کا کلیان ان کے ٹاپ ایجنڈے پر ہے رہڑی پٹری والوں سے پردھان منطری موڈی کا سمواد پی ایم آواز یوشنہ کے لا بھارتیوں سے بعد پیجل سکیم سے چوالیس تلاک لوگوں کو فائدہ چھاتروں کے ساتھ سب سے زیادہ آٹھ بار سمواد ویدیشن ایوشکو کے ساتھ چار بار موڈی کی بات راجیوں کے تیس مکہ منطریوں سے تین مہینے میں دو میٹنگ نپے دنوں میں دس انٹرنیشنل کانفرنس اور سمٹ جی ٹوینٹی آسیان برکس اور ایس سیو سمٹ اٹلی لگزنبھرگ شلنکہ اور ڈینمارک سے ویڈیو کانفرنسی احمد آباد پونے اور ہیدر آباد کی جن پریوک شالاؤں میں کورونا کی ویکسین بن رہی ہے وہاں جا کر نریندر موڈی نے خود اپڈیٹ لیا موڈی سرکار نے اگست دو ہزار اکیس تک قریب تیس کروڑ بھارتیوں کو ویکسین لگانے کا ٹاگٹ رکھا ہے یہ سرکار کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے جس کی نگرانی خود موڈی کر رہے ہیں بھارت کی اپنی تین الگ الگ ویکسین کا ٹرائل الگ الگ چروں میں ہے ایکسپرٹس یہ مان کر چل رہے ہیں کہ کورونا کی ویکسین کے لیے بہت زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا مانا جا رہا ہے کہ اگلے کچھ ہفتوں میں کورونا کی ویکسین تیار ہو جائے گی جیسے ہی بیجانیکوں کی ہری جنڈی ملے گی بھارت میں ٹکا کرنا بھیان شروع کر دیا جائے گا نیشنل ہو یا انٹرنیشنل پرائیم منسٹر کے لیے ہر سبزیکٹ ایمپورٹنٹ ہے وہ کسی بھی سیکٹر کو اگنور کرنے کا جوخم نہیں لے سکتے ناریند رمودی ایک ساتھ دو الگ الگ مسئلوں پر ڈیسیجن لینے والے پردھان منتری ہیں 19 اوکٹوبر 2020 پردھان منتری نے جس دن میسور یونیورسٹی کے چھاتروں کو سمبودھت کیا اسے دن انہوں نے بل اور میلینڈا گیٹس فاؤنڈیشن میں اینوال گرانڈ چیلنج میں حصہ لیا 27 اوکٹوبر 2020 جس دن پردھان منتری یوپی کے سونیدھی کاریکٹروں میں شامل ہوئے اسے دن انہوں نے سی بی آئی کے نیشنل کانفرنس آن ویجلنس اینٹی کرپشن کو سمبودھت کیا 22 نومبر 2020 یوپی میں ہر گھر جل یوشنہ کی شروعات کرنے والے دن ہی پردھان منتری نے جی ٹوینٹی گروپل سمیٹ میں بھاگ گیا 12 نومبر 2020 آسیان انڈیا سمیٹ والے دن ہی موڈی نے جینیو میں سوامے ویویکا نند کی پردھان کا ناورن کیا آپ سے اپیکشا صرف بھارت کی پراتن پہچان پر گرو کرنے بھرکی ہی نہیں ہے بلکہ 21 سدی میں بھارت کی نئی پہچان گڑنے کی بھی ہے عطیت میں ہم نے دنیا کو کیا دیا یہ یاد رکھنا اور یہ بتانا ہمارے آتما بیسواس کو بڑھاتا ہے اسی آتما بیسواس کے بل پر ہمیں بویش پر کام کرنا ہے بھارت 21 سدی کی دنیا میں کیا کانٹریبوٹ کرے گا اس کے لیے انویٹ کرنا ہم سبھی کا دائی تو ہے نریندر موڈی پیکٹ شیڈیول میں کام کرنے کے لیے مشہور ہیں یوک ابھیاس کرنے کے لیے وہ صبح پانچ پجے ہی جگ جاتے ہیں اور دیر رات تک کام کرتے ہیں مہماری کے سمیں ان کی ویستتہ اور بڑھ گئی پی ایم او کے سینئر سورسے سے ہمیں اس بات کی جانکاری ملی ہے کہ پی ایم کی پبلک میٹنگز کے ساتھ ساتھ انٹرنل میٹنگز بھی قریبو پچاس فیزدی تک بڑھ گئی ہے پی ایم زیادہ تر میٹنگ ویڈیو کانفرینسیں کے معرفت کرتے ہیں ایسے میں سمیں کی بچت ہوتی ہے اور کام کرنے کے لیے زیادہ وقت مل جاتا ہے چاہے راجیوں کے گورنر ہو انڈیا میں کے ادھکاری ہو یا پھر ہیلتھ منسٹری کے لیپ سے جڑے ویگیانی پی ایم ان کے ساتھ ریویو میٹنگ نیمی طور پر کرتے ہیں کورونا کا یہ دور مشکل ہے پورے دیش کے لیے امتحان کی گھڑی ہے شکر ہے کہ پردھان منتری کی کرسی پر نریندر مو دی ہے یہ مشکل وقت بیٹے گا مہماری کا اندھیرہ چھٹے گا آنے والے کلات سے ادھیک روشن ہوگا ایسا دیش کو وشماس ہے بریک کے بعد بات کریں گے بنگال کی جہاں کولکاتا میں جی پی نرڈا نے ممتہ بینر جی کے خراف ایک نیا نعرہ دیا ہے کیا ہے یہ نیا نعرہ دیکھئے ایک بریک کے بعد